اما بعد وعن عبداللہ بن عمر رزی اللہ تعالی عنہ وعنهم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعانی للعبد يقول الصیام ای ربی انی منعتوه الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فيه وَيَقُولُ الْقُرْآنَ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ فَيُشَفَّعَانَ رواهُ الْبَيْحَقِ فِي شُعَبِ الْإِمَانَ عبداللہ بن عمر رزی اللہ تعالی عنہ وعنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن سفارش کرتے ہیں بندے کی روزہ کہتا ہے پروردگار میں نے اس کو روکا کھانے سے اور دن بھر شہوات سے اس کے بارے میں شفاعت قبول کر لو مجھ سے اور قرآن کہتا ہے میں نے اس کو روکا رات کو نیند سے اس کے بارے میں میری شفاعت قبول کر لو تو دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی چونکہ خیامت والے دن اچھے اعمال ہوں یا برے ان کو ایک وجود نصیب ہوگا اس لئے محققین نے وزن اعمال سے متعلق جو قرآن کریم میں آتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ ہم قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے امام بخیر رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک باب قائم کیا ہے اَنَّ اَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزًا بنی آدم کے عمال اور بول تو لے جائیں گے تو یہ ہمارا عقیدہ ہے اعمال کا وزن ہوگا بے دینوں کا ایک اعتراض ہمیشہ رہا ہے اس دور میں ان کا نام معتظلہ تھا اور خوارج تھا اس دور کا تجدد پسند طبقہ جو جن کو آپ معتظلہ کا جدید ایڈیشن کہہ لیں اس دور کا وہ اب تک اس بات کے خائل ہیں کہ وزن تو کسی زی جرم وجود والی چیز کا ہوتا ہے نہ اعمال کا کوئی وجود ہے نہ کوئی ان کا جرم ہے جسم ہے تو لے کیا جائیں گے اگرچہ جدید سائنس نے اس شکر و نظریہ کو باطل کر کے رکھ دیا ہے کہ نہ نظر آنے والی چیزیں تولی نہ پی جا رہی ہیں تھرما میٹر سے ہم بخار ناپتے ہیں گرمی سردی کا ٹمپریچر ہم ناپ لیتے ہیں ہواوں کی تیزی اور سستی وہ ہم معلوم کر لیتے ہیں اور موبائلوں کے سگنل کتے فیصد ہیں یہ ہم معلوم کر لیتے ہیں تو خدا ان ساری ٹیکنالوجیوں کیا ان کو بنانے والی عقلوں کی بھی خالق ہیں بلا ان کے ہاں کیا چیز مشکل ہو سکتی ہے لیکن اس طور میں جہاں اور توجیحات ہوئی ہیں ایک توجیح یہ بھی ہوئی ہے کہ ان عامال کو وجود ملے گا اور اس توجیح کی اصل بعض نوایات میں بھی موجود ہے اسے ایک حدیث ہے کہ جو آدمی روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے تو مرنے کے بعد اگرچہ اس کے اور بھی گناہ ہوں گے بیچارے کے لیکن ایک نیکی اس کی شاندار ہے کہ سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے اب جب فرشتے اس کو کوئی عذاب دینے آئیں گے قبر میں تو جس جانب سے آئیں گے اور سورہ ملک اس جانب سے آ جائے گی پھر دوسری جانب سے آئیں گے اس مردے کی باز پرست کے لئے تو وہ دوسری جانب سے سورہ ملک آ جائے گی اب سورہ ملک بھی تو ایک عمل ہی ہے نا تو عمل کو وہاں ایک شکل ملے گی چنانچ ایک اور شاندار حدیث میں آتا ہے اِنَّ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ تُحَاجْ جَانِ خاص کر رہی ہوں گی عملی تو ہے نا یہ تو محدثین کی اس توجیہ کی یہ بہترین گویا دلیل اور پسے منظر بھی موجود ہے جو صاحب وحی کی زبان سے ثابت ہے ماشاءاللہ عمل کا وجود ہوگا عمل کا وجود ہوگا تو جیسے تلنے میں عمل کا وجود ہو سکتا ہے اسی طرح یہ جتنے نیک عامال ہیں یہ ان کو اللہ اس طور پر بھی وجود دیں گے کہ یہ صاحب عمل اس عمل کرنے والے کی سفارش بھی کر سکیں گے اس دن اللہ جللہ شانہو سے باتیں بھی کر سکیں گے یعنی یا وہ صرف عمل کا وجود ہی نہیں وہ ایک روایت آتی ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے اور برباد کر کے پڑھتا ہے یعنی خوشو خضو سے دھیان اور توجہ سے حقوق و آداب کی رعائت سے نہیں پڑھتا تو غالباً میرے ذہن میں یوں آ رہا ہے کہ وہ نماز کہتی ہے خدا تجھے یوں برباد کرے جیسے تُو نے مجھے برباد کیا یعنی یہ عمل کوئی ایسی تھوڑی ہے کہ ہم نے کیا اور رائے گاں چلا گیا اضائے ہو گیا حبہ منصورہ ہو گیا حبہ میں اڑ گیا ارے نہیں یہ تو عمال ہیں اور اللہ